بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو نوے سے دوہزار سولہ تک پاکستان کے تقریباً تمام ہی نیوز چینل پر ساتھ سے بارہ ایک ہی موضوع زہر بیعث ہوتا تھا پاکستان کے بڑے بڑے نیوز اینکر، صحافی، دانشور اور تمام ہی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما کراچی کے حالات کو لے کر کافی دکھی اور فکر مند دکھائی دیتے تھے وہ وہ لوگ کراچی کا نوہ پڑھ رہے ہوتے تھے کہ جنہوں نے کبھی کراچی کو دیکھا بھی نہیں تھا لیکن کیونکہ بغضِ الطاف اور کراچی میں بسنے والے مہاجروں سے ایک خاص اننات تھا تو ایک ہی جیسا اسکرپٹ سب ہی پڑھ کر سناتے جس میں سر فیرس کراچی کی بدمنی میں ایمکیم اور مہاجر نوجوانوں کا کردار نمائی طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا تھا اور کراچی کا نقشہ پاکستان اور دنیا بھر میں اس طرح کھیچا جاتا تھا کہ جیسے کراچی باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے اسلے کا زخیرہ تو اتنا تھا کہ کراچی کے گھر گھر میں ایک دو نہیں کئی کلاشن کوفے تھی اور اپنے جھوٹ کو سس ثابت کرنے کے لیے ان اکل کے اندوں نے ایمکیم کے آفیس خرشید بیگم میموریل ہال کے سامنے والے ایک سو بیز گس کے مکان کے ٹینک سے اتنا اسلہ برامت کیا کہ پاکستان تو پاکستان دنیا بھی دنگ رہ گئی اور باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس وقت کے پولیس چیف نے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی کیا کہ یہ اسلہ فوس سے لڑنے کے لیے زخیرہ کیا گیا جس میں انٹی ائرکرافٹ سمیت جدید ترین اسلے کی کھیپ چھپا رکھی دی لیکن پھر پتہ نہیں بعد میں انکشافات کرنے والوں نے ٹھیک اسی جینہ پور کے نقشے کی طرح اس کی بھی تردید کر دی شاید کسی دانا شخص نے بتایا ہوگا کہ سر ایک سو بیس گس کے مکان کے ٹینگ میں بتیس لاکھ گولیاں نہیں آسکتی اور انٹی ائرکرافٹ سمیت اسلے کی جدید کھیپ کے لیے آپ نے ایک سو بیس گس کے ٹینگ کا انتخاب غلط کر لیا ہے جو شاید دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی سمجھ میں جلدی آ گیا لیکن میرا اعتراض ان کی عقل پر نہیں ہے نہ ہی ان کی متعصف ذہنیت پر ہے مجھے تو حیرت صرف یہ ہے کہ کنانچی میں قبروں سے دکانوں سے ٹینکوں اور ٹنکیوں سے نئے نئے پلاسٹک میں چھپائے گئے اسلے کے ٹھیر تو برامت ہو گئے ایمکیوم کے مرکز سے نیٹو کا اسلہ بھی مل گیا کنانچی کے مستقل باشندوں کے پاس سے اپنی حفاظت کے لیے رکھا گیا لائسنس یافتہ اسلہ بھی غیر قانونی نظر آ گیا مگر انہیں سندھ میں دندناتے کچھے کے ڈاکو کے پاس وہ اسلہ نظر نہیں آتا جو وہ کندوں پر لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے بچے راکٹ لانچر اور جی تھری رائیفلوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں دن دہارے وہ عام لوگوں یا کاروباری حضرات کو ہی نہیں پولیس اہلکاروں اور ان کے افسران تک کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر اپنی ہی شرائط پر تاوان لے کر چھوڑتے ہیں حالکہ نہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ سرحد پار سے آ کر کاروائی کر کے واپس جاتے ہیں وہ تو باقاعدہ اعلانیہ دھمکیوں کے ساتھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں اسی حوالے سے گزشتہ ایک اپتے سے سوشل میڈیا پر تین چار ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہیں جس میں محترم جناب کندار خان جو کچھے کے ڈاکو ہیں وہ بڑے اتمنان کے ساتھ پاکستان کے حالہ ترین مناسب پر بیٹھے افراد کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمت ہے تو آؤ جناب سطر پاکستان صاحب ہوں وزیر آزم صاحب ہوں آئی جی ڈی آئی جی ہوں ایس پی ڈی ایس پی ہو اور تو اور برری فوج کے سربراہ جناب آسیم منیر صاحب کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو آؤ تو ذرا خوشبو لگا کے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی کچھے کے پورامن اور محترم ڈاکو ہیں جن کے خلاف 1990 میں بھی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن کیونکہ کچھے کے ڈاکووں کو پکے کے ڈاکووں کی مکمل حمایت اور سرپرستی آسل تھی لہٰذا کچھے اور پکے کے ڈاکووں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس آپریشن کا رخ ان کی طرف موڑ دیتے ہیں جو سوچنا اور بولنا جانتے ہیں جن کا سیاسی شعور اور تہذیب و تمدن پاکستان کی تمام قومیتوں اور اکائیوں سے بالا ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا موازنہ بھی باقی لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ان پر زمین تک کر کے ان کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ کردار کشی بھی کی جائے اور پھر ساتھ سے بارہ متعصف ذہنیت کے لوگ پاکستان بھر کے میڈیا میں ناموں کو بگاڑ بگاڑ کر ایسی تضحیق اور تضلیل کرتے تھے کہ جس کی گونج آج بھی ذہنوں کو پراغیندہ کر دیتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے جو کنانچی باروت کے ڈیر پہ بیٹھا تھا جہاں روزانہ پندرہ بیس لاشے گرتی تھی جہاں کاروباری افراد سے لاکھوں کروڑوں کا بھتہ وصول کیا جاتا تھا جہاں سے دیگر قومیتوں کے لوگوں کی لاشے پنجاب اور کیپی کے بھیجی جاتی تھی اور جو دنیا کا خطرناک ترین شہر کہلائے جانے لگا تھا وہ اچانک تئیس اگر دوہزار سولہ کے بعد سے انتہائی پورامن شہر کہلائے جانے لگا اور برساتی مینڈکو کی طرح وہ ساری کھیپ جو میڈیا پر ساتھ سے بارہ ٹائیں ٹائیں کرتی تھی وہ گھدے کے سینگو کی طرح غائب ہو گئے اور کیرانچی کا سارا اسکرپت قیادت کے بدلتے ہی تبدیل ہو گئے یعنی کیرانچی کا نوحہ نانا پاٹے کر کے اس فلمی ڈائلوگ کی طرح ہے کہ جس میں سالہ ایک مچھر سب کو ہجڑا بنا دیتا ہے اب جب سے کیرانچی میں چین کی بانسری بجائی جا رہی ہے ہر طرف امن ہے خوشحالی ہے سندھ میں کچھے کے ڈاکووں کا راج ہے اور کیرانچی میں کچھی آبادی کے ڈاکووں کا راج ہے اور ان دونوں کی سرپرستی پاکستان پر 75 سال سے کابز پکے کے ڈاکو کر رہے ہیں پاکستان کی اسی ڈرٹی پولیٹکس کے حوالے سے ازر دورانی صاحب کا ایک خوبصورت قطع عشق خدمت ہے چھریک جنب نہ ہوتے تو مغبری کرتے ہیں ہمیں خبر ہے روٹیلوں کے ہر ٹھکا نہیں